اشاور سے تقریباً 35 کلومیٹر دور در آدم خیل جو دنیا میں مقامی اسلحہ سازی کے لیے مشہور ہے اس کی دو اقوام زرخن خیل اور سنی خیل کے معوین بلندر پہاڑ کی لیس پر کشیدگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے قوم زرخن خیل نے اپنے مطالبات کے حق میں اعتجاجی جلسہ منعقد کیا جس میں مشہران اور سیکرڈ افراد نے شرکت کی جلسے سے ایمین اے کیسر جمال ملک جمیل ملک نصیم جاوید شفی اللہ یاسر حاجی سیدگل اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ایمین اے کیسر جمال نے موقع بیان کیا اصل میں یہ مسئلہ دو ازار اٹھارہ سے تقریباً شروع ہوئے یہاں پر ایک مشترکہ ملکیت ایک جگہ پہاڑ جو بلندر کے نام سے مشہور ہے اور اس میں جو ہمارے روایات ہوتے ہیں جرگے یا پولیٹیکل سسٹم تو اس میں ہماری کمیٹی ہے جس میں دو ازار اٹھارہ سے لے کے آج تک مسلسل کوشش کر رہے ہیں جس میں اے سی صاحب ہو گئے ڈی سی کمیشنر مینڈر ڈیپارٹمنٹ ان سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں آپ کوئی پورامن حل نکالیں اور اگر آپ دیکھیں قبائلی روایات میں تو جرگی ایک پورامن حل ہوتا ہے جس میں دونوں فریقوں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے موقع بی پیش کرے اور یہاں پر پہلے سی یہ مسئلے جرگی کی تروی ہلو ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی در آدم خیل میں ایک بہت بڑا مسئلہ چلا رہا تھا اخروال کا اور اسی اخروال کا مسئلہ جو حل ہوا ہوا ہے تو اس میں بھی ہماری انتظامیہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا اور اس کے ساتھ جرگی کا تو ہم انتظامیہ سے وہی ریکویسٹ کر رہے ہیں جس میں ہماری سیول انتظامیہ یا آرمیہ دونوں اس میں ایک کردار ادا کریں دونوں ہم جو فریق ہیں ان کو بیٹھائیں اور جو ہماری روایت ہے کہ جرگ میں بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نکالے خدا نہ خواستہ اگر ہم اخروال کا بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی کافی لوگ فوت ہوئے ان کے نقصانات ہوئے تو ہم چاہ رہے ہیں بار بار یہ لوگ اکٹے ہو رہے ہیں کہ انتظامیہ اس کو سنجید کی سیلے اور خدا نہ خواستہ اس سے حالات نہ پیدا ہو کہ جس میں خون خراب ہو جائے یہ مسئلہ تقریباً پانچ چھ سار سے چل رہا ہے ہم نے ہر بار بار کئی اداروں کو درخواستی دی ہیں انتظامیہ کو درخواستی دی ہیں جو ادار ہیں ان کو درخواستی دی ہے کہ خدا کیلئے ہمارا یہ مسئلہ حل کریں سنیخیل والوں نے ادھر کام شروع کیا ہوا ہے سنیخیل والے ادھر روڑ بنا رہے ہیں ہم نے پہلی بھی درخواستی دی تھی کہ یہاں پہ کسی کو لیز نہیں دینا ہے لیز گرانٹ نہیں کرنا ہے اور انیسوی کسی کو نہیں دینا ہے لیکن اس کے باوجود منل ریپارٹمنٹ نے اور سیول انتظامیہ نے لوگوں کو لیز بھی گرانٹ کی ہے اور انیسوی بھی گرانٹ کی ہیں تو ہم انتظامیہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو لیز گرانٹ ہوئی ہیں وہ منسوخ کی جائیں جو انیسوی لوگوں کو جاری کی گئی ہیں وہ بھی منسوخ کی جائیں یہ ہماری سنیخیل جو بائی ہے اس کو بیٹھائیں ہمارے ساتھ تاکہ یہ مسئلہ ہم قومی رسم و رواج کے مطابق جرگہ کی ذریعہ حل کریں اس سے پہلے کہ دونوں قام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور خون رستہ سادم ہو صبح حکومت، محکمہ مادنیات اور دیگر متعلقہ ادارہ کو چاہیے کہ مسئلہ افعام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں